خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین اکرام کروں گا خدمتِ اقدس میں پیش ذکرِ انام سب اہلِ بیعت میں ملکے پڑھیں درود و سلام اللہمعون صلی اللہ محمد و آلِ محمد و عجل فرح السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز ہدایہ ٹیلیوین پر گدائے اہلِ بیعت سید علی شان حسین محفلِ مسالمہ پر مشتمل یہ خصوصی پروگرام لے کر حاضرِ خدمت ہے محفلِ مسالمہ کا پہلا حصہ ہم شبِ آشور کی درمیانی شب بارہ سے دو بجے پیش کر چکے بہت سارے احباب نے ہمیں خواہش ظاہر کی کہ یہ پروگرام کافی اچھا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا اگلا حصہ بھی پیش کریں چونکہ شبِ آشور کو تمام امام بارگاہوں میں رچ جگہ تھا اور زیادہ تر اہلِ تشیعوں نے ایک امام بارگاہ سے دوسرا امام بارگاہ سنتِ امامِ حسین کے تحت وقت گزارا پرساداری کی دیے جلائے منتِ مانی اور اسی طرح صبح و اعظان تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا لہٰذا ایسے احباب جنہوں نے پروگرام ریپیٹ دیکھا اور ان کو لائیو دیکھنے کی خواہش بھی تھی اور بہت سارے ایسے احباب بھی تھے جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس پروگرام میں انہیں بھی شامل کیا جائے لہٰذا ہم نے روایات سے ہٹ کر آج اس پروگرام میں خالی یہی نہیں کہ زاکری نے اہل بیت اور شاعر اہل بیت کو شامل کیا ہے بلکہ ہم اس میں ایک حصہ لائیو آپ کی کالز کا بھی لیں گے تاکہ محفل مسالمہ کو آپ کے خیالات سے چاہے وہ تہت اللفظ میں ہوں نصر میں ہوں یا وہ لہن میں ہوں پروگرام میں شامل کر کے حضرت امام زمان جلاللہ تعالیٰ فرجہو محصول اللہ محمد وعالی محمد ان کی خدمت میں اپنا ہدایٹ الیوین کا اور آپ تمام دنیا میں جو جو ہمیں جہاں دیکھ رہا ہے ان کا پرسہ شامل کیا جائے ناظرین عشق حسین عشق علی اور شورا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربولہ سے پہلے بھی اور واقعہ کربولہ کے بعد بھی شان نے اتھار اہل بیت اس کو بیان کرنے کے لیے اس زمانے کے شورا نے اپنا کلم استعمال کیا اور خوب استعمال کیا ان کے اس کلم کے استعمال پر اس وقت کے آئمہ کرام جناب امام باقر اللہ علیہ وسلم اور امام سجاد سے روایات ہیں کہ آپ شورا کرام کو اپنے خدمت میں بلایا کرتے تھے اور ان سے اشعار میں اپنے خاندان پر فضائل و مسائد سننا کر کے سن کے ان کو دات بھی دیا کرتے تھے اور پھر گریہ بھی اکیا کرتے تھے یہاں تک کہ خالق آئمہ کرام نہیں خرم آئمہ کرام بھی ان اشعار کو سن کر گریہ اتنا کیا کرتا تھا کہ بی بیوں کے رونے کی آواز باہر تک سنائی دیا کرتی تھی یہ سلسلہ تب سے لے کر اب تک چلتا رہا ہے شورا کرام میں یہ گنجائش نہیں کہ اس میں کس مذہب اور کس عقیدے سے کوئی بیان کر رہا ہے میرے سامنے یہ کتاب ہے شورا اردو عشق علی ڈاکٹر علامہ سید زمیر اختر نے اس کی تدوین کی ہے اس کے اندر کموں بیش اردو عربی فارسی ان کے متعلق تقریبا تین سو سے زائد ایسے احباب ہیں جنہوں نے مناقب مرسیہ نظم غزل اور دیگر اشیاں لکھیں شیخ امام بخش ناسخ خواجہ حدرلی آتش زہیر دیلوی بہادر شاہ زفر مومن خان دیلوی مرزا اسد غالب شیخ محمد ابراہیم زاک دیلوی ممنون دیلوی ناو شیخ قلندر بخش جورت انشاءاللہ خان شیخ علام حمدانی مصفی نظیر اکبر آبادی میر سوز قائم چانپوری میر حسن مرزا محمد رفی صعودہ میر تکی میر محمد کلی قطب شاہ ولی امیر خسرو اور خالی یہی ہیں واجدلی شاہ اختر اسیر لکھنوی برک لکھنوی رشک لکھنوی سہر لکھنوی منیر شکو آبادی قلق نکھوی سبا لکھنوی امانت لکھنوی ریند لکھنوی صرف لکھنو کہ اگر شاعروں کا نام نو تو کہی آگے چلی جاتی ہے ذکر پھر حسد مہانی ارزو لکھنوی میر زاکر حسین یاس لکھنوی اور پھر اسی طرح اور بے شمار شورہ میں شاہد عظیم آبادی خواجہ الطاف حسین آلی میر مہدی مجرو اکبر علا آبادی سفیر بلگرامی جوش ملی آبادی اور مدھت علی میں اور بہت سی حوالے جات میں دے بھی سکتا ہوں اور یہ ہزار سو فو پہ مشتمل کتاب میرے پاس موجود بھی ہے اسی طرح جون جو گفتگو آگے بڑھے گی میں اور بھی اس محفل مسالمہ میں شاعری اور غم حسین اور فضائل مناقب اہل بیعت اعتحار کے متعلق گفتگو کروں گا تعرف کرواؤں اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہے جرمنی سے جناب غلام کمبر تنقائے ابو طالب مرہوم شیخ اپورا کے عظیم استاد شائر اور قصیدہ گو ان کے شاگیت تعرف کے محتاج نہیں جب یہاں تھے تب بھی اور اگر دور ہو گئے ہیں تو تب بھی میرے پروگرام میں نزدیک ہوتے ہیں فخر الزاکری جناب ببرکلی بھٹی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ بھی تعرف کے متاج نہیں میرے بعض پروگرام جب میں ناب ہوں یا میری طبیعت ناساز بھی ہو یا ویسے بھی میرے کو ہوسٹ بھی بن چکے ہیں بہت اچھے ذاکر اہل بیت بھی ہیں سلیس اردو میں بھی تہت اللحظ میں بھی اور لہن میں بھی استاد ہیں مجالس بھی پڑھتے ہیں ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں استاد الاستاد استاد الزاکرین جناب ناصر اباس علیہ صاحب آپ کا شکریہ آمد کا پھر میرے ساتھ شائر اہل بیت خود تحریر کرتے ہیں اور بہت خوب تحریر کرتے ہیں نہ صرف بہت خوبصورت لکھتے ہیں بلکہ بہت خوبصورت پڑھتے بھی ہیں اللہ تعالی نے two in one یعنی شائر بھی ہیں اور ذاکر اہل بیت بھی ہیں اور خوب ہیں کلم بھی خوب ہے اور لہن بھی خوب ہے خوبصورت شخصیت میرے پروگرام میں آہستہ آہستہ یہ بھی میرے ریگولر ہی مزبان بنتے چلے جا رہے ہیں مہمان سے زیادہ کیونکہ مسلسل پروگرام میں آ رہے ہیں اور امید ہے کہ اگر ان کے کاروباری معاملات بہتر ایسے ہو گئے کہ یہ توار والے دن یہ فارغ ہوں تو ہو سکتا ہے یہ مسلسل میرے پروگرام میں شرکت کریں مگر بوجو مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ مسلسل نہیں بھی آ سکتا محترم جناب زوار محسن صاحب یہ تین احباب شاعر اور ذاکرین اہل بیت اور گدائی اہل بیت علی شان آج اس محفل مسالمہ میں آپ کے ساتھ ذکر امام حسین واقع کربلا اور کربلا کے شاعری کے اوپر احسانات اور نقوش نہ صرف ہم خود بیان کریں گے بلکہ ہم انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں اس پروگرام کا شاعری میں لہن میں آغاز کرنے کے لیے دعوت دوں گا جرمنی میں ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود محترم جناب ببرکلی بھٹی فقرو زاکرین اسلام علیکم دیوہ علیکم السلام دعویہ علی مدد پیر مولئی مدد آپ کو محفل مسالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ محفل جاسا کہ آپ سونی ہی رہے ہیں کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہم نے دوبارہ منعقد کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آشورہ کو شب آشور میں جو احباب اس سے مستفید نہیں ہو سکے یا جو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آج اس محفل میں وہ شامل بھی ہوں اور اس محفل کو سن بھی سکیں تو قبلہ آپ کو بھی ہم ہم پیچھلی دفعہ میس کیا کہ آپ امام بارگاہوں میں کافی مصروف تھے لہذا ہم نے آج کوشش کی کہ آپ کچھ فرصت ہوگی فراغت ہوگی تو آپ بھی محفل مسالمہ میں شریک ہوں جناب ببرک صاحب کیا پیش کریں گے کیا کہیں گے جزا بہت شکریہ علیہ السلام پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے ذائع تھی یہ حالوں کی پوری تین شکر گزار ہوں اللہ پاکستانیل کو اور شادو عباد رکھیں اللہ پاکستانیل اور بڑی خوش دیکھتی ہے کہ آپ نے یہاں میں مولا کے اتنے بڑے دن جو ہیں وہ بڑے اچھے تکے سے منایا جاتے ہیں سیو چینل پر ہماری ہر روح دل سے دعا ہوتی ہے کہ مولا چینل کو کبھی نظر پر اللہ حیانے لگے اللہ حیانے لگے اللہ حیانے لگے اور اس کو چلانے میں لوگوں مولا حمیث اپنی زمان میں لگے اللہ حیانے لگے زاکروں میں اپنا نام لکھوانا ہے بے شک ہم تو کسی پیروں کی خواب بھی نحمد کی ان سے آدمی ہیں بے شک اور بس آپ کی یہ دعاوں کا نتیجہ ہے ایک دعا بلکت سلوات پر لیے السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وجل فرجہ سبحان اللہ بے شک بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا کے دیکھنا خدا خدا کے دیکھنا خدا ہر ابتدا کے ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے سبحان اللہ باہر ماشاءاللہ نہ بوچھئے کہ کیا حسین ہے اور علیہ جانترم کسی مستی جو جاندی میرے مولا کی برابری کارتے ہیں میرے مولا ستار چینل ہے سبحان اللہ کسی گھر کے فرمز کو ہمپابرانی کارتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے شے جہاں نے ہر لحاظ سے حسین بے مزار ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے ماشاءاللہ واہ ماشاءاللہ نہ پوچھئے کہ کیا جو ہو دین ہے وہ چکا ہے ہے جس کی پی کر کر بلا حسین وہ دماغ ہے یہ بنجدان کی انجومن سپا جوا جرہ ہے موسیقی 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 یہ کیا ہوتے ہیں اللہ احمد صلی اللہ محمد و علی محمد اور بہت ہی چیزہ نشان صاحب جیس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا زنی کو جیس نے عرش سے بلند مر سبا دیا وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدر دیا ایک ایسا موجزہ ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک ایسا موجزہ ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ناکر لاکھر بہت پیارا شیئر کیا کہنے جی کیا کہنے جی ترہی پتہ نہیں کر دیوں اس کے لیے میں خات کر بہت رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سچا پیارا حسین ہے ناکر بہت رہی ناکر بہت رہی ماشا اللہ ماشا اللہ بشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا اے کون تیرا رہنما ہماری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ناکر بہت رہے کے کیا ہوتایں ایک روہ صرف حق پا لیجائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجا سبحان اللہ دشمنے حسین سے دشمنے علی میں جو بھی آئے گا یقین اس کا خانہ ہی خراب ہوگا انشاء اللہ ملکہ اس سے پیش کر رہا ہوں کروگے گر مخالفہ رم حسین کی یہاں وہ ہش ہو کہ ہش میں اے الہفین خلما جہاں بھی چھپنے جاؤگے جہاں بھی چھپنے جاؤگے کہیں نہ چھپنے پاؤگے کہ جہاں میرا حسین ہے سبحان اللہ میرا حسین ہے یا علی یا علی یا علی اور بہت پیش ہے سبحان اللہ محمد وعالی محمد وعجل کوئی غم اچھا نہیں لگتا اور جہنم جہاں ہماری بلا سے ہے شہین کر بلا کا غم جسے بھی ناغوار ہے شہین کر بلا کا غم جسے بھی ناغوار ہے وہ بد عمل ہے بَدْ نصیب اُس پئے بے ش shotâm HTML ہے ارے او دشمن اعضا ارے او دشمن اعضا تو مر ذرا لہد میں جا پتا چلے گا کیا ہوتا ہے نہ پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے خدا کے دین کا نا خدا خدا کے دین کا نا خدا حرب صدا کی اب صدا کرم کی انتہا ہوتا ہے نہ پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے نہ پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و جل پھرا جہوں بہت خوب ببرک بھائی آپ نے بہت خوب پڑا اور واقعی نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے اور ہم آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے موبائل کے پاس ہی رہیے گا موبائل پاس ہی رکھیے گا تھوڑی در بعد ہم دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے تھوڑی در میں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و جل پھرا جہوں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک مختصصی بریک پر موسیقی موسیقی موسیقی